موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدسیر صرف کیا جن لوگوں کی سپلی آئی ہے جن لوگوں کی ریزرٹ کے اوپر 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 اوپنا کروائیں گے ایسے چیک آٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ایکسپین کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمامی ویڈ سے ریکویسٹ کروں پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں تاکہ آپ کو انہوں نے ارقسم کی جوب ہارے قسم کی سکولشپ ہارے قسم کی اٹمیشن کی اپڈیٹ ملتی رہے اب بات یہ ہے کہ آپ کے بینفیٹ کیلئے اپنے ہوم اپلائی کی بھی سبسکرائی ہے پاکستان یا انٹرنیشنل کسی بھی جوب کسی بھی سکولشپ ہے کسی بھی جگہ اٹمیشن کی لئے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ گرمیٹھے ایک اور ارقسم پر اپلائی کروا سکتے ہیں ہم آپ کا ارقسم پر اپلائی کر رہے گی آپ کا بینک کا چلانہ ڈاکومنٹ اسے سپرینٹ اٹھائی ساری ہماری ہوگی اس کے لئے آپ کو کسی بینک ہمارے ورسپ نمبر پر کونٹیٹ کرنا ہے اور تمام انفرمیشن کو فری حاصل کر کے اپلائی کرنا سکتے ہیں آپ سمپلی سرچتے ہیں آپ نے جہاں پر سمپلی گوگل کے اوپر سرچھوٹ کرنا ہے پنجاب انویسی جیسے آپ پنجاب انویسی سرچھوٹ کرتے ہیں یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں پنجاب انویسی ٹھیک ہے جیسے ہی میں ریزرٹ پنجاب انویسی کا سرچھوٹ کرتا ہوں ڈازہ آپ کے سامنے یہاں پہ بنجاب انویسی کی ویبسٹٹ اپن ہو رہی تو اب جسے ہی مرہا ہے جسے جن لوگوں نے ڈی وی اے پارٹ ون کا پہ پیپر دیا تھا وہ ڈی وی اے پارٹ ون کا چیک آؤٹ کریں گے جن لوگوں نے ڈی وی اے پارٹ ون کا پہ پیپر دیا تھا اور جن جن لوگ انہی سپیشل کٹہ گیری کی پیپر دیئے تھے جسے ہی ایٹھو اس نرسیں کی تھے ان کے چیک آؤٹ کئے تھے وہ چکا گیا ہے ہیں اس candidate کے اور یہ ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے تیاری کر کے انہوں نے مارک ساس لیا اب ابھی کے اندر دیکھیں کہ سوو میں سے نائٹی نمبر ہے اور سوو میں سے پولیٹکل سائنس اسی نمبر ہے انگلیس کے اندر سوو میں سے کتریس نمبر ہے اور سوو اگرومکس میں سوو میں سے باہن نمبر ہے بہت زیادہ ویڈیٹ تھا اسی طرح یہاں کچھ objection ہے کچھ student کا یہاں پہ آپ جائے سکتے ہیں بی ای بی ای سی کا ریزارٹ جو سپیشل اکٹے کری گی تھا وہ بھی میں آپ کو سپیلین کر دیتا ہوں اب یہ ریزارٹ تھا اس طرح آپ اپنا رو نمبر انٹر کر کے اپنا ریزارٹ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اب کچھ candidates کی سپلیز آئی ہیں کچھ candidates کے objection لگ گئے ہو ہیں آپ objection کے اندر کیا لکھا ہو ہو بھی میں آپ کے سامنے label rate کرتے ہیں اب UMC for bachelor of science اس کے اندر کوئی problem ہے انہوں نے کوئی UMC مسئلہ تھا وہ آپ کے think جو ہے کسی کا problem آیا ہے ریزارٹ کے اندر آپ کے کچھ documents missing ہیں یا کچھ ایسا کچھ کیا ہوئا ہے تو جس کے بس آپ کے یہ مسئلہ ہے اور یہ ہوگا کہ committee آپ کو ایک letter بیجئے گی اس letter کے تحت آپ کیا کریں گے اس کو follow کریں گے اور پھر admin block کے اندر پنجابین اس کی admin block کے اندر اس کو آپ کو دیکھا جائے گا اور آپ کے ہی جو بات ہے اس کو سنا جائے گا اب اسی طرح یہاں پہ میرے candidate ہے یہاں پہ BSA nursing کا ان کے جاؤں documents ہیں وہ missed تھے example say that جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے BS nursing کے special category میں apply کیا تو انہوں نے اپنے سارے documents جو ہیں وہ tcs نہیں کیے department کو registration time بھی tcs کیے تھے لیکن حالہ کہ دوبارہ بھی tcs کرنے تو ان لوگوں نے یہ tcs نہیں کی انہوں کا یہ objection آ رہا ہے اس طرح اپنے دوسری number پہ بات کروں تو یہاں پہ میں آپ کو result دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ یہ میرے سامنے result ہے تو یہ candidates سارے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جن کا یہ result میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہ candidates ہیں جنہوں نے صرف اور صرف 10 سے 15 دن کے اندر اپنے تیاری کر کے paper دیئے تھے تو الحمدللہ میرے ایسے بہت اور زیادہ بھی students ہیں جنہوں نے پڑھا بھی نہیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جنہوں نے پڑھا بھی نہیں ہیں mashallah وہ بھی اچھے طریقے سے تیار ہو چکے ہیں اور اچھے طریقے سے paper انہوں نے تیاری کر کے دیئے ہیں اور کچھا result لے کے آپ کے ساتھ تب آپ کو بتا دوں کے بات آتے ہیں جن لوگوں کے سپلی ہے جن لوگوں کے کمپنی کمپارٹمنٹ آئی ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ کمپارٹمنٹ کا جو ہے وہ admission جو ہے وہ انشاءاللہ جنوری کے start میں یا دسمبر کے اندر اس کا schedule announce ہو جائے گا اور فیب کے اندر آپ کے paper ہو جائیں گے فیب کے اندر آپ چالیس دن بعد اپنے کمپارٹمنٹ کے paper دیں گے اور کچھ لوگوں کا یہ objection ہے تو آپ کیا کریں گے اپنے documentation لے کے پنجابینوں سے چلے جائیں یا پنجابینوں سے call کر کے آپ اپنے جو objection ہیں وہ clear کروا سکتے ہیں اور جن لوگوں نے سپلی کے paper دینے تو get ready for that کے فیب کے اندر انشاءاللہ تلاب کے جو ہے وہ paper ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جو پارٹو کے paper ہوں گے یا کسی کا کچھ بھی issue ہوگا تو وہ اپنا annuals کے ساتھ اپنا clear out کرے گا کسی لوگوں کو کسی کا لکھا ہوگا RL مطلب آپ کا result late ہے مطلب آپ کا پارٹ ون کا result ابھی نہیں announce ہوا تو پارٹو کے اندر آپ کا result late لکھا ہوتا ہے RL لکھا ہوتا تو وہ یہ بھی candidates اس بات کو بھی مدینہ جا رکھیں اور جن لوگوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ پارٹ ون کے اندر یا پارٹو کے اندر جو انگلیش پاس نہیں ہوتی تمہیں بتاتا چاہتے ہیں لوگ پندرہ دن کے اندر میرے بہت اچھے طریقے سے paper presentation دے کے paper دیں اور پاس ہو گیا الحمدللہ اس سے ہم پر request to all کہ آپ لوگ اس بات سے مطمئن ہیں اپنا result خود چیک آؤٹ کریں اور آپ جو سپلی والے ہیں وہ سپلی کا ویٹ کریں یا آپ نے ہمارے طور پر ایڈمیشن بھیجنا ہے تو آپ ہمارے طور پر ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں جزا کلا شکریہ